دیرہ کے جنگلوں میں جہاں ان کی مدد اور جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیرہ کے یوہ بھاشپا نیتا سکرت ساگر آ گیا ہیں گدی سمودائے کے کچھ پریوار جو کی چمبہ جلہ کے بھرمور کے بھی درگم کشیتروں سے یہاں دیرہ میں آج کل جنگلوں میں رکے ہوئے ہیں اس سمودائے کے کچھ لوگ جھوپڑی بنا کر رکے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ یوں ہی اس بارش میں بھی ترپال اوڑ کر راتیں گزار رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے جنگلوں میں رات گزارتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا سرکار نے کرفیو میں کس سمیں ڈھیل دیئے اس وجہ سے یہ شہر جا کر سمیں پر اپنے راشن کی ویوستہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم جنگلوں میں رہے ہیں یہاں پر دیکھوڑے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کھولا تھا تو کچھ بھی دکان میں جانتے ہیں نہیں کھولا تھا تو کچھ لوگوں کو کچھ ٹھوڑے ہیں یہاں دشا تو کچھ دکان میں رہے ہیں اور یہاں دے گیا سمیں پردیا۔ ہم ساکے کچھے کچھ ہیں وہ کھاے لیاں دوائی دوائی اگر شکریہ دوائی تکر بگلایا ہے اسے دوائی دوائی سب کچھ آپ نے جانتے ہیں ہم چمبا جیلا کے بھرمورک شیطر کے رہنے والے ہیں ہم بھیڑ پالک ہیں اور ہمارا جو ہے ہم انا سے ابھی رات کے سمائے نکل رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہمارا ابھی دیر ہمیں جو جنگل میں ہم بھارس لگی ہوئی ہے اور ہمیں دکانوں کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب وہ دکانیں کھلتی ہیں اور کب نہیں ابھی یہاں کچھ یہاں کے گاؤں کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ راسن پانی کا سمائے جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں کونسا ٹائم ہے تو کیا بولتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہاں بھائی ساب آئے اور انہوں نے ہمیں راسن سبجی آلو تیل بغیرہ دیا جو ہمارے پاس بلکل ہی ختم ہو گیا تھا ان کا ہم بہت ہی دھنیاباد کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جنگل میں آ کر ہماری ساہتہ کی دھنیاباد اس کی جانکاری جب دیرہ بھاجپا یوانیتا سکرٹ ساگر کو لگی تو کرونا کے اس ڈراؤنے دور میں نیڈر ہو کر یہ یو آئے یہاں پہنچے بیچ جنگل میں راشن لے کر سکرٹ ساگر نے تین کلومیٹر بارش میں بھیگتے ہوئے جنگل میں پیدل چل کر گردی سامودائے کے لوگوں تک راشن پہنچایا اور مانو سیوہ کی ایک مثال دی ہے سکرٹ ساگر نے بتایا کہ پردار منتری نریندر موڈی نے اس سنکٹ کی گھڑی میں سبھی سے جرورتمندوں کی ساہتہ کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ کوئی بھی ویکتی بھوکھا نہ سوئے بھاجپا نے بھی جرورتمند لوگوں کو بھوجن پہنچانے کا سنکلپ لیا ہے اسی بات سے پرنہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے سکرٹ ساگر نے کہا کہ یہ کوئی ساہتہ نہیں ہے منوشتہ اور مانوتہ کا بھی فرض ادا کر رہے ہیں آج دیش ایک بڑی ویکٹ اور ویپریت پرسٹیشیوں سے گجر رہا ہے بڑی مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے اور جس طرح سے پورے دیش میں کرفیو جل رہا ہے تو مجھے یہاں کچھ لوگوں سے انہی میں سے کسی مجھے فون آیا تھا اور مجھے جانکاری میڑی تھی کہ اس طرح سے کچھ گدی سمدھائے کے لوگ جنگل میں فسے ہوئے ہیں جن کے پاس راشن اور کھانے کی اور دوائیوں کی جو بیوستہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے سپلائی ختم ہو چکی ہے تو یہی آج میں نے اپنے منوشے ہونے کا یہ فرض ادا کیا ہے یہ کوئی سہائیتہ میں نے ان کی نہیں کی ہے یہ اپنا منوشے ہونے کا مانوطہ کا دھرم ادا کیا ہے تو ہم سے جو بن پایا جو ان کی ہم فوری سہائیتہ کر پاتے تھے وہ ہم نے سہائیتہ کی ہے بڑی مشکل پرسٹی میں ہیں نہ ہی صرف اس سمدھائے کے لیے پورے دیش کے لیے بڑی مشکل پرسٹی ہے ہم بھی بڑی مشکل سے سمائے نکال کے اور ان کی جرورتیں تھیں ان تک پہنچایا ہے پورا کیا ہے اور آگے بھی میں باقیوں سے باقی سے بھی نیویدن کرتا ہوں پرشاہشن سے بھی نیویدن کرتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کا تھوڑا سا جالا دھیان رکھا جائے اور مجھے امید ہے کہ جلد ہم سب بھارتیے جو ہیں وہ مل کے اس لڑائی کو جیتیں گے اور یہ کرونا جلد یہاں سے بھارت سے ہار کے جائے گا